السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی رسوله الكریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں نماز فجر سے متعلق ایک اہم حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں نماز فجر یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل نماز ہے ہماری صبح نماز فجر سے شروع ہوتی ہے اور یقینا یہ نماز پنج وقتہ نمازوں میں بہت زیادہ فضیلت والی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من صلصبح فہو فی دمت اللہ یہ جو صبح کی نماز پڑھ لے یعنی فجر کی نماز کو پڑھے وہ اللہ رب العالمین کے امان میں اللہ کی حفاظت میں اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرماتا ہے اس کے بارا ایک سا آپ دیکھیں گے کہ نماز فجر چھوڑنے سے مطالق کس قدر نقصانات ہیں اختلیف حدیث میں اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے ایک حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بیالیس اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے سات سو چھہتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یعقد الشیطان الا قافیت رأس احدکم ادا ہوا ناما کہ جب کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے میں سر کے پاس تین گرہ لگاتا ہے تین گاٹ لگاتا ہے وہ یہ تین گرہ یا تین گاٹ جب وہ لگاتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے یدربو کل عقدتن علیکہ لیلن طویلن فرقد وہ گرہ لگاتے ہوئے گاٹ باگتے ہوئے کہتا ہے کہ سو جا رات بہت لمبی ہے آرام سے سو جا بہت لمبی رات ہے میرے بھائیو یہ عمل شیطان اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ صبح فجر میں نہ اٹھ سکے تین گاٹ لگاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ سو جا رات بہت لمبی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ نماز فجر میں اٹھ نہ سکے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اس کا یہ مقصد پورا نہیں ہوگا کب جبکہ تین عمل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین کام اگر وہ بندہ جس کے سر کے پاس اس نے گرا اور گانٹ لگائی ہے اگر وہ صبح کو بیدار ہوتے ہوئے کر لے تو اس کی تینوں چالیں برباد ہو جاتی ہیں اور وہ ناکام اور خائب و خاسر ہوتا ہے وہ تین عامال کیا ہیں وہی ہمیں اور آپ کو اپنے سامنے رکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِ اسْتَيْخَدَ فَدَكَرَ اللَّهِ فرمائے کہ جب وہ شخص بیدار ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے یعنی کہتا ہے فَإِنْ تَوَضَّا اِنْ حَلَّتُ عُقْدَا پس اگر وہ وضو کرتا ہے یعنی ایک مرتبہ وہ بیدار ہوا اس نے دعا پڑھی اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی دعا اسی صورت میں ایک گانٹ کھل گئی اور جب وہ وضو کرتا ہے بسم اللہ پڑھ کر کے وضو کرتا ہے تو انحلت عُقْدَ تو دوسری گراہ اور دوسری گانٹ کھل جاتی ہے اور آگے فرمائے فَإِنْ صَلَّا انحلت عُقْدَ اور جب وہ نماز پڑھتا ہے یعنی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو ایک گانٹ اور کھل جاتی ہے یعنی تینوں گانٹ اس کی کھل جاتی ہے اور اس کا پلان بیکار ہو جاتا ہے اور ایک مومن اس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے آگے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا نَفْسَ جب آدمی ایسا کر لے جاتا ہے تو اس کی صبح کیسی ہوتی ہے خوشدلی کے ساتھ اور نشیطًا نفس کی خوشدلی یعنی دل میں اسے خوشی اور فرحت محسوس ہوتا ہے اور سستی اور کاہلی بلکل نہیں ہوتی ہے حشاش بششاس ہوتا ہے آدمی ایدم فریش ہوتا ہے وہ شخص وہ مومن جو فجر کی نماز کو پا لیتا ہے اس کی ادائیگی کر لیتا ہے لیکن اس کے برعاکس وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِیسًا نَفْسِ قَسْلَان اور اگر کوئی شخص فجر کے لیے نہیں اٹھ پاتا ہے فجر کی نماز وہ ادا نہیں کر پاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے اس کا نفس انتہائی گندہ ہوتا ہے یعنی اس کا دل بوجھل ہوتا ہے اس کی طبیعت بہت سستی والی ہوتی ہے یعنی اس کی صبح ایسی ہوتی ہے کہ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا ہے اگدم سے اس کی طبیعت جو ہے بوجھل ہوتی ہے تو میرے بھائی اور دوستو اس حدیث کو سامنے رکھیں تو دیکھیں کہ آج فجر کی نماز چھوٹنے کے بعد ہمارا کس طرح سے نقصان ہوتا ہے تو نماز فجر کی پابندی یہ بہت ضروری ہے تمام لوگوں کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے فرق کے کیونکہ نماز پنج وقتا یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی نماز آدمی وقت پر پڑھے تو چلے گا دوسری نماز میں تاخیر کرے تو چلے گا ایسا نہیں ہے بلکہ تمام نمازوں کی پابندی ضروری ہے تو آج کے درس میں ایک حدیث سی اس حدیث کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز فجر کی ہم پابندی کریں اور فجر کے نماز کے وقت بیدار ہو جائیں نماز پڑھ لیں اور یہ شیطان کی تینوں مکر اور چال جو ہے اسی کو پر لوٹ جائیں گے اور ایک مومن کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز فجر کی پابندی کرنے کی توفیق ادا فرما اور اللہ تعالی ہر طرح کے شیطان کے شر سے مکر سے فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ